موسیقی موسیقی نمازکار سواگت ہے آپ کا جنرسہ ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہن خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ اور فیلال لکھنوں سے یہ بڑی خبر صاحب نے آ رہی ہے گھومتی نگر کی گھٹنا پر مکھے منتری یوگی آری تینات نے سرنگیان لیا ہے صدن میں گھٹنا پار بولے ہیں سیم یوگی گھومتی نگر کی گھٹنا کو سوچی میرے پاس آئی ہے اور پہلا آروپی یعنی کی پون یادب اور دوسرا آروپی محمد شاواج ہے اور ان سب کے لیے سب بھاونا ایکس پیس نہیں بلے کا ٹرین جلے گی تو یہ بڑی خبر سے آپ کو بیٹھ کر آ رہے ہیں مکھے منتری نے اس مامن کا سنگیان لیا اور یہ بڑا سٹیٹمنٹ ان کا سامنے آیا ہے دونوں جو آروپی ہیں ان کا نام بھی سامنے آیا تو گھومتی نگر میں جو گھٹنا گھٹی تھی اس کو لے کر کہا ہے مکھے منتری نے یہ لسٹ میرے پاس آئی ہے اور ان سب کے لیے ست بھاونا ایکس پرنس نہیں گھومتی نگر کی گھٹنا پار مکھے منتری یوگی آدیتینات سخت نظر آ رہے ہیں اور دونوں آروپیوں کا جو نام ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور مکھے منتری کا بڑا سٹیٹمنٹ اس گھٹنا پر سامنے آیا ہے جو پردیس کے بیاپاری اور بیٹی کی سرکسہ میں سیم لگانے کا کام کرتے ہیں جو پردیس کے اندر راجت پا پیدا کر کے سامنے موگا کا جینا حرام کرتے ہیں میرا بھاہی تو بمتا میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا ہوں کتائی نہیں میں ہاپی اس بات کے لیے آیا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو بھوٹے گا بھی پھر اور اسی لیے میں یہاں پی آیا ہوں کہ ہم وہ اس سے لڑیں گے یہ لڑائی ہماری سامنے لڑائی نہیں ہے یہ پرتشتہ کی لڑائی بھی نہیں ہے مجھے پرتشتہ ترابط کرنی ہوتی ہے تو مجھ سے سے زیادہ پرتشتہ کوئی بٹھنے ہو جاتی ہے کوئی اوہ سفتہ نہیں مرے لے لیکن اس پرکار کے دن بہاں پر ایک اتھوک نے کر رکھا پاتے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں اس پرکار کے انعوس سے باتوں کی طرح آپ دھیانہ کر آپ اس پرکار کی چرچائیں کرتے ہیں جب یہ خبروں میں آگے پڑھتے ہیں بی جے پی بیدھا ایک پورا پرکار سے ہمارے سبات داتا آٹین مشرہ نے خاص باتچیت کی ہے کیا کچھ اس باتچیت میں رہا وہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہمارے احساس میں مہترہ کا پرکار پورا پرکار جیہ میں سے جانا چاہوں گا کیا ایک ایسا صدر کو کس نیزر سے آپ دیکھتے ہیں دیکھئے گا جیسا کہ آپ کا سپریمنٹی ہمارا بیجر صدر سے چل رہا ہے بیجر تم پہلے ہی فیروری کے لاٹمی پاس کر چکے تھے لیکن ایک کیا کچھ ایسے وہ تھے معاملے جو کہ اس میں صدر میں لانا جوروی تھا انتیس تاریخ سے لے کے دو تاریخ تک کا صدر آہود کیا گیا ہے آپ کا اس میں جو ہمارے رہ گئے تھے جو آنا جوروی تھا ان کو سب کو انہیں پرکار کر لیا گیا ہے ہماری سرکار پر دیس کے مکھیا آدھنی یوگی جی کے نیتر میں دیس کے مکھیا موڈی جی کے نیتر میں جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انشی کے دیکھر یہ سب رکھی گئی ہے جان تک آپ نے مصر کی بات کی مصر ہمارا برچ کا ایک انوکی چھٹا ہے پر دیس میں کہہ دیس میں جی کی پہچان ہے چاہاں بیہاری جی ہوں گرراج جی ہوں چاہاں داؤ جی مہاراج ہوں آپ کا جنم بھومی ستھان ہو کروڑوں کروڑوں سے ڈالو آتے ہیں ابھی بھی ایک ہفتے پہلے گرپوری ماں کا کروڑوں لوگوں کا لکھی میلا جسے ہم کہتے ہیں جن میں گرراج جی کی پرکوان لگاتے ہیں وہ پورا سانتی پورا لوگ سے سمپن ہوئا ہے اتنا ہی نہیں جتنا ہمارا مانین مکھ منتی جی سائد پردیس کے پچتر جلو میں ایک مرثہ جن پردیسہ تھے اکتیس بار ایجے مکھ منتری ماں پر انہوں نے بھیجٹ کیا ہے ہمارے تیس وکاس پردیسہ کے مادیم سے بھی کافی وکاس چلنا ہے آپ کے سڑکوں کا جال بچھا جا رہا ہے اور ہم اپنا جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں اسی کو ساکار کرتے ہوئے صدر میں جو کچھ رہ گئے مدد وہ ہم نے رکھے وہ بھی آ جائیں گے ابھی میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں جب بچے کھڑے ہیں یہ ڈپلومہ ہولڈر ہے ویٹھنئی کولیج سے بیپن نے جن پدوں سے آئے ہیں یہ سب بچے اور بیپن جن پدوں سے آکے انہوں نے کہا کہ ٹین پلس ٹو کے جیسے آپ کرتے تھے اس کے بعد ٹیننگ دیتے تھے یہ اور لیڈی دو سال کا ڈپلومہ کیے ہوئے بیٹھے ہولیج سے تو ماننی ہے دھرم پال سنگی ہمارے پہشودان منطری ہیں انہوں نے آج تمہ دیا ان کو پورے ان کی بات کو سنا ہے اور اس کو ابھی سمادان کر لکھئے پورا آسو سن دیا ہے اور سیگری میں بھی آپ کو بسواس دلاتا ہوں ان بچوں کے لیے کیونکہ سمجھ ساکا سمادان ہماری پردیش سوڑکار دورہ کر دیا جائے گا دیکھیں کہ بپچ کا اپنا کام بپچ کی بحثہ کا بولنا ہوتا ہے ہمارا سرکار ہے بہمت ہے ہمارے اتر پردیش میں جو جنادیس لیا ہے جن بھاونہ کو دیکھتے ہوئے پردیش سرکار اس کے انفاری بھی دیکھ کے لے کے آئی ہے اور آگامی آنے والی سمجھ پر آپ بسواس رکھئے گا اس کا بڑا پوزیٹیب ریپورٹ ملے گی آپ کو آپ تو وہاں کے بدائک ہیں وہاں سانسا دیما ماننی جائے ہیں لیکن برس میں برس شیط کا بکات اس تیجیس نہیں ہو پر آ جتنی تیجیس امید کی جا رہی ہے یہ بات سے یہ ہے میں آپ کی بات کو احساس کرتا ہوں کہ جتنی جو سمجھ چیما ہے اس میں جو ہے ایک سسٹم ہم کو ملا اب اس میں سمجھ تو لگتا ہے جو سسٹم میں بیٹھے تھے ان کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں آگے میں آپ کو پیچھ باتا رہا ہوں یہ چیز آپ نہ کہیے میں نے سرکار کے سنگیان میں ملا دیا ہریانہ سرکار نے اب ساماجک سرکشہ پینشن کی راشی ایک ہزار سے بڑھا کر روپے تین ہزار کر دی ہے تو ابھی تو بڑھتا جا رہا ہے مارا ہریانہ نون سٹوپ ہریانہ تو اور بہتر کام ہوگا اور لگ بیہات کے معاملے ان کا کہنا ہے کہ سرکار پور جو ہے جنتہ کی بھاوناوں کا نروف کام کر رہی ہے اور جو بیہات کے لئے کسی ایک ساتھ اتیاشاہ نہیں ہوگا لیکن جو گلتہ کام کرے گا اس کے ساتھ کاروائی جرور ہوگی کہنا پسر دیار کے ساتھ ٹین مصرا جنتہ ٹی بی لکھنا ہوگی چلیے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پوروانچل کی سیاست کے کبھی بیتاج بادشاہ رہے پور منتری ہری شنکر تیباری کو لے کر پھر ایک بار سے سیاست گرما گئی ہے ہری شنکر تیباری کی جنتی پر پانچ اگست کو ان کی پرتیمہ لگانے کی تیاری تھی پرتیمہ لگانے کے لئے پیترک گاؤں ٹانڈا میں بنائے چبوترے کو پرشاسن نے بلڈوجر سے ڈھا دیا ہے یوگی سرکار کے سیکشن کو ہری شنکر تیباری کے بیٹے ونش شنکر تیباری نے برہمان سوابیمان سے جوڑا تو سپا پرموک اخل شادب نے بھی اس مددے کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ایک ٹویٹ کر اس پار کاروائی کی نندہ بھی کی ہے گرام سبھا ٹانہ ترسل گولا نیوازی راجہ بسسکتی گاری دوارہ ایک شکایت کیا گیا تھا کہ گرام سبھا ٹانہ کی پردھان اور انگرام معاصلوں دوارہ گرام سماج کی بھون پر مورتی اصطابت کرنے کے ادیش سے چبوترے کا نرمار کیا جا رہا ہے جس کی جان راجہ سبھا ٹانہ دوارہ کرائی گئی راجہ سبھا ٹانہ دوارہ اوگت کرائی گیا کہ گرام پردھان دوارہ گرام ٹانہ اس تک نمیل پر تھی کی بھون پر گاٹا سمچہ پانچ سے پہتالیش پر مورتی اصطابت کیے جانے کے ادیش سے چبوترے کا نرمار اوید روپشے کرائی جا رہا ہے جس کے سنبند میں گرام پردھان دوارہ نہ تو نیمانگسار پرستاؤ کیا گیا اور نہ ہی شاشن سے کوئی پنگتی پرات کیا گیا اوید نرمار کے سنبند میں گرام پردھان کو نردیشت کیا گیا کہ تتکال اوید روپ سے نرمیت کیے جا رہے ہیں چبوترے کو ہٹوالے پرند ایک سفتہ کا سمیں بیٹ جانے پر بھی ان کے دوارہ نہ تو گرام سمات کی بھون پر کیے جا رہے ہیں اوید روپ سے چبوترے کی نرمار کو ہٹوالے گیا بلکہ ان کے دوارہ لگاتار نرمار کروائے جا رہا تھا آج تحصیل پرشاشن پوریس کی سنیت کاریوائی دوارہ گرام سمات کی بھون پر کیے جا رہے ہیں اوید روپ سے چبوترے کی نرمار کو ہٹوالے گیا ہے اس میں پورو روپ سے جاتی مانسکتہ کے آدھار پر کاری کیا گیا ہے اگر جو چبوترہ کل گرائے گیا ہے وہ کیول اور کیول جاتی مانسکتہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے آج آپ دیکھیں پورے پردیش میں یہ جاتی بیشیش کے لوگ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دوسری جب کی سرکارتی کی دوسری جاتی بیشیش کے ہیں تو آج آپ کو خردبین لے کے اگر ڈھونیں گے تو دوسری جاتی کے لوگ جو جلے یا پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں نرائیت پدوں پر وہ دوسری جاتی کے لوگ نہیں ملیں گے اور پورتیا یہ سرکار جاتی باتی مانسک روئیے سے یہ کام کرنے کا کام کر رہی ہے اور سرکار اپنے اہنکار اور ستہ کے مد میں چور ہے اس کے علامہ سرکار جنہیت کے کسی ماملے میں کوئی دھیان دینے کا کام نہیں کر رہی ہے آج خاص کر گورکپور جو کے لوگ اس نرائے سے آتھ ہیں اور آنے والے وقت میں جو سمیہ آئے گا اس کا جواب گورکپور کی جنتہ اور پردیش کی جنتہ دینے کا کاری کریں پور منتری سورگی ہرسنکر تیواری کے پرتیمہ کے چبوترے پر بولڈوزر چلائے جانے کو لے کر پوری طریقے سے اب سیاست گرما گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گولا گرام کے تاڑا میں جہاں پہ ان کا پیترک نیواز تھا وہاں پر ایک پرتیمہ لگایا جانے کی پوری طریقے سے تیاری چل لہی تھی کیونکہ پور منتری ہرسنکر تیواری کی اٹھاسویں جینتی پانچ اگسٹ کو منائی جائے گی جس کو لے کر پوری طریقے سے تیاری جو سور سے چل رہی تھی اور جیلا پرساسن نے بیتی شام کو بقائدے اس پر بلڈوزر چلا دیا جیلا پرساسن کا کہنا ہے کہ یہ سارونی کا ستھل تھا اور اس پر کوئی بھی انومت نہیں لی گئی تھی اور کچھ لوگوں دوارہ اس پر آفتی بھی جتائی گئی تھی وہیں اس ماملے کو لے کر پوری طریقے سے سیاست گرما گئی ہے کیونکہ سپا مکیا اکھلے سے یادوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور آج گیدھان سبا میں بیپچ کے نیتا سیوپال یادوں نے بقائدے اس پر بیروت جتائیا ہے اور ہنگامہ ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹھاسویں جینتی پانچ اگسٹ کو منائی جانا تھا جس کو لے کر پوری تیاری چل رہی تھی وہیں تیواری پریوار کا کہنا ہے کہ برامال برامال بات کو لے کر پوری طریقے سے سرکار اس کے خلاف ہے اور اسی کو لے کر بقائدے ان کا چبوترہ توڑا گیا ہے فیلحال اس پر سیاست پوری طریقے سے گرمای ہوئی ہے اب آنے والا سمائے ہی بتائے گا کہ اس پر اب کیا آگے کی کارواہی ہوگی سوہاز گفتہ جنتہ ٹیوی گورکپور کساروں کی زمین جبران ہڑپنے کو لے کر لگاتیار ماملے سامنے آ رہے تھے جس کو لے کر پرشاسن نے بھو مافیا کے خلاف ماملے کو سنگیان میں لے کر آدھے شپارت کر دیا یہ ریپورٹ آپ دیکھئے دیکھیں اس کے سممند میں ہمارے آدھے جلات اکاری مہودہ دوارہ جو سب ریشتار یہاں پر دو لوگ ہیں ان لوگ کو سکت نردیش دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی بہنامہ بینہ آراجی نمبر ڈالے نہیں کیا جائے گا اور خاص طور سے جو پنرواز کی جمین ہیں تو پنرواز کی جمین جمین وں لیکن اس میں ایک سرط ہوتی ہے کہ اس جمین کو کسان بیچ نہیں سکتا وہ بھرن پورشن کے لیے رہتی ہے لیکن یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ بھوما آفیا ان کسانوں کو اپنے باتوں میں لے لیتے ہے اور اس کے بعد جمین کا پلوٹنگ کے کوئی ریشتی جس پہ آراجی نمبر نہ ڈالا جائے نہ ڈالا ہو وہ ریشتی بلکل نہ کری جائے جس سے آج کی استثیتی میں پنرواز کی جمین نہیں بک پا رہے لیکن اس سے پہلے جو جمین بک گئی تھی اس پہ کس ہے اور اس طریقے سے جمین کو کبجے میں لیا جا رہا ہے اور اگر اسی طرح اگر مان دیجئے اس کا آدیس اس سمیں نہیں جاتا تو اور بھی جمین لگاتار یہاں پر بکتی رہتی اس لیے اس آدیس کے بات سے جو برطمان جلات کاری ہیں ان کے آدیس کے بات اور مطورہ شریع کشن جن بھومی شاہی عید گا بباد ماملے میں آج علاباد ہائی کورٹ نے مسلم پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندو پکش کو بڑی رہت ہوئی ہے دراصل ان یاچکہ پر 31 مئی کو سنوائی پوری ہونے کے کورٹ ہندو پکش کو یہ بڑی رہت ملی ہے اور کورٹ نے مسلم پکش یاچکہ کو خارج کر دیا ہے اور ہندو پکش کے فیور میں یہ رہت بھری خبر ہے ماملے میں 12 اگست کو اس پوش نہیں ہوتا کہ چار مہینے تک سر سنوائی چلی اور 18 سوٹ سارے سوٹ کو سنا سارے سوٹ میں ساتھ گیارہ اپلیکیشن فائل ہوتی اور شاہید کا کہنا تھا کہ پلیس اف ورش پیٹ اس ورش ورش ایسے بادیت ہے کوٹ اس کو رجٹ کر دیا اور ہماری جو باد تھی جو ہم نے رسال رکھی تھی کہ پلیس ورش پیٹ کر کرنے کی اجازت دیتا ہے آج کوٹ نے اس کو اپھول کیا ہے اور یہ کہ سارے پلیس کو دمانتے فیصلہ دیا ہے اور کیا آپ پیش پوست نہیں رکھا کہ پیش ورش پیش کرنے کرنے کی پرمیشن دیتا ہے ساتھ وف اٹ پیش کی گئے شاہید گا مسجد دوارہ وہ نون مسلم سو اپلائی نہیں کرتے اس سپریم کوٹ کے دو دو ججمن س 1979 سپریم کوٹ ہے اور ساتھ ساتھ رمیش بومیگرام کے کیس میں 2010 میں بھی یہ بات حول کی گئی ہے ہم سارے لوگوں کی جو لیگل کوٹ کیس کوٹ بہت امپورٹنٹ سیشلہ ہے اور اب یہ معاملہ آگے پروشید کریں اس معاملے میں 12 تاریخ سے سنوائی ہوگی اور 12 آگر ساتھ آدی بکتہ سورب پیواری جی میں ان سے بات سر آج جیس طرح سے کوٹ میں سنوائی ہوئی ہے کیا پورا معاملہ ماملہ کیا یہاں پر ان کو دھٹکا لگا ہے اور دھٹکا کیا لگا ہے کانونی رکھ دیکھا جائے لیکن ایک مستنت ہے سمیدھان ہے اور اس کے تمام کوٹ بنائی گئے ہیں وہ جائیں گے اور جو پروشیڈی ہوں بھی دیکھیں گے کیا سپریم کوٹ اگر سپریم لگنا نہیں چاہیے سروی پھل ایشو سیم ہو جائے اور سروی اس بیچ میں ہو گی تو مجھے لگتا ہے کہ سروی ہو چاہیے اور کوٹ کو مدد ملے گی ٹرائیل کوٹ پر ٹرائل میں یہ ہیلپ فل ہوگا اگر کچھ نئے ترس نکل ملے گی ہم ہندو پک ملے گی ہمارے ساتھ سورب تیواری اور دونوں نے ہی بتایا کہ اس معاملے میں سنوائی ہوئی ہے اور بار آگست سے سپریم کوٹ جاتا ہے تو ہندو پک سوہاں داخل کرے گا اور وہاں پہ بھی اس کا ویروت کرے گا جنت ٹیوی کے لیے سید محمد سوہاں دوران آروپی نے پولیس پر کی فائرنگ مہیلہ کی حتیہ کے ماملے میں فرار تھا جوابی فائرنگ کے دوران لگی ہے گولی خیرن گاؤں چوکی کا مامل پیلی بیٹ میں کوئلہ ڈیپو ہٹانے کو لے کا رستانی کا پردرشن دیکھنے کو ملا آیا کوئلے کو لے کر تک برابر گورکپور میں ویڈیو کال پار بات کرتے پرمی نے خود کو ماری اگولی وارداز سے لیکن ہڑکم بچ گیا پرمی پہلے سے تھا شاد شد لکھنو میں گومتی نگر بارش کار کا معاملہ گمبر دھاراؤ میں پولیس نے درد کیا کیس دو لوگ گرفتار انلی کی تلاش جار اب روحہ میں بارش کا قیر جار بچے سکول کے بہار پڑھائی کرنے کو مجبور گراملوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بارل کر دی سارن پرمی کھیت میں پڑا ملا یوک شاہ تین دن سے لا پتا تھا یوک پر انہوں نے جتائی ہتیا کی آشنگ کا سوچنا پر پہنچ پولیس ماملی کی جات پڑت شروع سارن پر میں چوری کرنے والے گینگ کے چار چوروں کو پولیس کی گرفت لاکھوں کی نگدی سمت سامان دی برامر منڈی تھارا شیطر کمان پتے پر میں نہر کا بان کٹنے سے کسانوں کی فصل ہوئی پڑت کی جام سوچ پر پہنچ پولیس ماملی کی جات لگ مزفر نگر میں کابڑی پر پولیس پر پش برش شاہ شیو چوک پر کیا گیا بھمد سواگت دیم سس پی نے کروایا سواگت آم روحہ میں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مار پی کمان ماملہ اینٹری کرنے سے مہلا اور اس کے ساتھی کو روکنے پار دونوں نے پیٹا مار پیٹ کی گھٹ سیسی ٹی وی کیامرے میں کیا ہے تو فیلان اس بلیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن تمام خبروں کے